موسیقی آگے بڑھئی میں کہی ہوں یس شانہ شانہ کری ہوں یس بلکل تم آیا گئی اور ان خواتین ان باہمت خواتین سے باتشیت کی وہ آپ کو دکھا تھے موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ایک جگہ کی ایسی سیر کراؤں گی کہ میں آپ کو گارنٹی سے گیا سکتی ہوں ایسی سیر آپ نے کبھی نہیں کی ہوگی ہاں ہو سکتا ہے بہت سائی لوگوں نے دیکھا ہو لیکن اتنے بڑے پیوانے پر نائی ٹو ایسی نیوز آپ کو دکھا رہا ہے نا پھران رہ جائیں گے ایک دفعہ گزر رہی تھی فیول پمپ کے سامنے سے کہ کیا دیکھتی ہوں کہ خواتین فیول پمپ کے سروس ٹیشن پر فیول دے رہی ہے آنکھوں کو یقین نہیں آیا دو لمبے کے لیے دوبارہ سے دیکھا غور سے دیکھا تو یہ فچ نکلا اس دن دہیا کر لیا تھا ایک دن سب سے ارے پاکستان میں آپ کی ملاقات ان سے ضرور کر رہا ہوں گی لگ دکھا تو یہ فچ نکلا اس دن دہیا کر لیا تھا ایک دن سب سے ارے پاکستان میں آپ کی ملاقات ان سے ضرور کر رہا ہوں گی لگ گئے کوچشوں میں اور آج ہم پہنچ چکے ہیں سیول سٹیشن پر جہاں پر خواتین مائے بین بیٹیاں فیول دے رہی ہیں نظر آ رہی ہیں کام کرتے ہوئے جو آج تک ہم نے کبھی یہ دیکھا آپ کی کراتے ہیں ان سے وعد آئیے بہت مشکل تھی کام مانگنے گئیں کام نہیں ملا مانگا تھا؟ کتنا پڑا لگا تھا جب کام نہیں ملا یہی دعا کر رہی تھی کہ پتہ نہیں کیوں نہیں مل رہا اللہ مجھے کیوں میرا راب ساتھانو کرتی ہے بچے ہیں میرے چھوڑے چھوڑے اس کے بعد بس ادھر ادھر دیکھتی رہی خوڑا بہت جیسے کتی اور کے نائیسی پر کام کرتی رہی مجھے نہیں مل رہی تھی جگہ جگہ گئی بلکل میں سے داد گئی حمد بھی ٹوٹی ہر جگہ جہاں جہاں انہوں نے کہا مجھے کہ آپ جاؤ پتہ کرو میں ریزائن دے کر گئی تھی لگی نکھا پتہ نہیں تیچے سے کیا ہوگا کہ میں دوبارہ انہوں نے نہیں رکھنا حالانکہ تمہارے کام سے بھی کوئی شکایب تھی بھی چھوڑا کسی کو کوئی شکایب تھی پان سال میں نے گیریے میں کام کیا تو پان سال میں تو شبانہ بہت ہمت آجاتی ہے کہ یار میں سینئر ہو جاتی ہوں میں تو پان سال میں چیدھے مجھے پاہ سال میں کام کیا تو انہوں نے نہیں دی بہت ہی حیرت کی بات ہے اور کام کرنے کے باوجود نہیں دی ہے بہت ہی حیرت کی بات ہے میرے لیے کتنے روٹی دی اس وقت میں نے بجھے بھی پوچھی میں نے کہا اگر میری کوئی ہے تو وہ مجھے باتائی جائے پوچھا کہ کیوں نہیں دے رہے میں نے کہا ہم باتائی نہیں سکتے بجھے کہ شکریہ دی بھی نے امت دی کہ آؤ یہاں کا اسطاف بہت اچھا ہے میں یہاں جوہب کر رہی ہوں مجھے کتا ہے کہ بہی یہاں کے میں خود بھی ایک عورت ہوں میں نے جو یہاں دیکھا ہے اچھا ہے اور اب میں آپ کی جن سے ملاقات کراؤں گی وہ ایک ایسی بہن بیٹی ہے جن کے چیلنجز مختلف ہیں شاید اوروں سے زیادہ کیونکہ نہ وہ سن سکتی ہے نہ وہ بول سکتی ہے لیکن اس کے باوجود زندگی کی یہ چالنج اسے آگے بڑھنے سے نہیں روک سکے ابھی آپ کی ملاقات کروئی تھی ایک الگ بہن بیٹی سے جس کی زندگی کے سوشنل چالنجز تھے ایموشنل چالنجز تھے لیکن اب جس سے ملوائیں گے وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی اسپریشن ہے میں آپ کی ملاقات کراؤں گی اس پیاری شی بچی سے جس کا نام ہے حلیمہ حلیمہ سے میں اشاروں میں بات کروں گی مجھے سائن لانگوج نہیں آتی لیکن میں صرف دل سے بات کر رہی ہوں وہ دل سے جواب دے رہی ہے اور آپ دل سے ہی سمجھئے گا حلیمہ یہاں پر کیسا لگ رہے سب لوگ کیسے ہیں اچھے ہیں بہت اچھے ہیں موسیقی مجھے اباق نینے کا شکریہ سلامت رہو کچھ رہو کچھ رہو کیا کہ سکتے اللہ کی شان ہے میں نہ کہہ سکتی ہوں کہ کیوں آپ کن چیزوں کی رکاوٹ اپنے آپ کو بنا رہے ہیں ٹیمپرری چیزوں کو اس بچی کو دیکھئے اس سے بڑی اور کیا مثال ہوگی اس سے بڑا اور کیا آپ کے سامنے ایک جامپل ہوگا کہ یہ بچی اس چالنج کے ساتھ بھی یہاں پر کام کر رہی ہے ہمیں کیا روک رہے ہیں ہمیں کیا روک رہے ہیں سوچنے کی بات ہے سوچیں تو سوچنے کی بات ہے نہیں تو رہی آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایک اور بہن سے تاکہ آپ کے سامنے زیادہ زیادہ اگزام پر سوچنے کی بات ہے سوچنے کی بات ہے چاند بی بی ان کا نام ہے اور چاند بی بی کتنا ٹائم ہو گیا یہاں پر کام کرتے ہوئے مردوں کے معاشرے میں مردوں کی طرح ان کے ساتھ برابر کھڑے ہو کر حق حلال کی روزی کماتے ہوئے کتنا وقت ہو گیا مردوں کی بات ہے ایسے تو میں دس سال سے جاپ کروں دس سال سے کام کر رہی ہیں اور سوڑا ہونچا بولنا پڑے گا دس سال سے میں کام کر رہی ہیں یہاں پہ مجھے دس ماہ ہو گیا یہاں دس ماہ ہو گیا آپ مرد ہیں بالکل میں مرد ہوں آپ کے بچے ہیں نہیں مرد ہوں آپ کے بچے ہیں چھوڑ کام کرتے ہیں کتے ہیں کبھی کام ملتے ہیں کبھی نہیں کس نے بتایا آپ کو کہ ایک خواتین کے لئے ایٹ آیا تھا کیونکہ یہ سوال سے کر رہی ہوں کہ انہوں نے بہت سائی لوگوں کو لے کر آئی کہ یہاں پر ایک اپورچورڈی ہے ان کو اس اپورچورڈی ہے کس نے بتایا مجھے یہاں پہ کوئی کام کرتے تھے ان کے ثروہ میری ایک برینڈسی ہاں انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ گھر پہ ہو آپ کا کام نہیں ہے تو یہاں کا آئے آپ جا کے دیکھو آپ کر سکتے پیلر کی تھی پیر جب آئیں پہ 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 تو پیلر کے میننگ ہی نہیں پتا تھے مجھے جب میں یہاں پیلر کیا ہوتا ہے پیلر جو ہم کام کرلے پیلر کہتے ہیں جو آپ فیول پیل کرتے ہیں اس کو پیلر کی جوپ کہا جاتا ہے اچہ تو مجھے اس چیز کا بطا ہی نہیں کا پیلر کیا ہوتا ہے میں آگئی میں نے کہا ہو گا کوئی کام میں نے کام کرلا ہے مجھے ضرورت ہے تو میں آئی تو یہاں پہ انٹرویو کی دوران مجھے بتایا گیا کیونکہ میں کوشش کروں گی تو مجھے پتا چلے گا میں کام کر سکتی ہوں یا نہیں تو میں نے کوشش کی اور میں کام کر سکتی ہوں یا آپ اور میرے بعد مجھے دیکھ کے اور یہ لوگ بھی آئی ہیں شبانہ آئی حمیر النسا آئی شکلہ آئی اب علیمہ بھی آپ کے سامنے ہیں مجھے تو ابھی تو یقین نہیں آرہا کہ خواتین پیلر کا کام کر رہے ہیں مردوں کے معاشرے میں کھڑے ہو کر مردوں کے معاشرے میں کھڑے ہو کر اگر ہم خود کو یہ دیکھیں گے ہم عورت ہیں اور کمجور ہیں تو پھر ہم کام نہیں کر سکتے اگر ہم حمد سے نکلیں تو ہمیں حمد سے کام کرنا پڑے گا ہمارے لئے اگر یہ مرد ہیں تو میں اگر ان کے برابر کھڑی ہوں تو پھر یہ سوچنا چاہیے نا کہ ہم برابر ہی ہیں اللہ تعالیٰ نبی مرد اور عورت کو دونوں کو برابر ہی رکھتا ہے کیا کہنا چاہوگی سب کو سب کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ حمد رکھیں اور حمد سے آگے بڑھیں درنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر ہم در گئے تو ہم اپنے ہمارے آگے والے ہم سے زیادہ ضرورت ہوں گے سلام ہے میری ان بین بیٹیوں ماں کو سلام ہے اس بچے کو جو اس وقت محروم ہے سننے اور بولنے سے لگے اس کے باوجود اور اس کے حلال کے لئے یہاں پر موجود ہے بہت شکریہ ان تمام ایسے اداروں کا جو اور مزید ایسے انیشیئیٹیو لے رہے ہیں ان کو بھی سلام ہے ان کا شکریہ یہ بہن بیٹیوں اور ماں کو آپ نے موقع دیا موقع ہیں تلاش کیجئے حسد صلی اللہ توقع کیجئے اس ذات پر کیونکہ حضرت علی کا قول ہے کہ رسک تم کو ایسا تلاش کرتا ہے جیسے کہ موت تو فکر مر کرو رسک ہے بس تلاش تو کرو بہت شکریہ تو ان باہمت خواتین کی بات ہو رہی ہے جو بہت سے لوگوں کے لیے بہت سے خواتین کے لیے انسپریشن ہے لیکن یہاں پر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ خواتین بہت مشکلات سے گزرتی بھی یہاں پر پہنچی ہیں بہت کٹن راستوں سے گزرتی بھی یہاں پر پہنچی ہیں نہ جانے انہیں کتنی مشکلات جھیلی ہیں لیکن جب آپ یہاں پر جائیں اور ایسی خواتین کو دیکھیں ہر شعبے میں کام کرتے ہوئے جو سٹیرو ٹائپس وہ توڑ رہی ہیں تو آپ لوگ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ انہیں سپورٹ کریں ان کو عزت دیں ان سے جب بات کریں تو عزت سے بات کریں تاکہ انہیں بھی یہ احساس ہو کہ ہاں ہم ایسے پاکستان میں کہیں پر بھی کام کر سکتی ہیں کسی بھی شعبے میں کام کر سکتی ہیں کیونکہ ایسی خواتینی بہت سارے لوگوں کے لیے انسپریشن بنتی ہیں سب لوگوں سے مل کر سب لوگوں کی کہانیاں سن کر ہمت آئی اللہ کا بہت شکر ادا کیا اور دعا کی ساتھ میں کہ ہم لوگوں کے لیے اور عورتوں کے لیے اور اس طرح کے مواقع ہونے چاہیے ہیں تو کنگریجویشنسو دی ٹیم از ویل اب گاڑیوں